اس میں کوئی شک نہیں کہ بجٹ میں ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی بھرمان نے ملکہ ہر شعبے اور تمام بزنس سیکٹرز کو رولا دیا ہے تاہم پاکستان سٹاک سٹینج میں خوشیاں دو بالا ہیں دراصل بجٹ کے نفاظ کے بعد آئی ایم ایف سے اس مہینے نیا پروگرام ملنے کے روشن امکانات نے پاکستان سٹاک سٹینج کو چار چھاہند لگا دیا ہے عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فیچ موڈیز اور ایس ان پی نے بھی اپنی حالیہ رپورٹس میں بجٹ کو آئی ایم ایف مذاکرات سے ہم آہنگ خرار دیا ہے بجٹ کے بعد سٹاک مارکٹ کے سروائے کاروں کے اعتماد میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے ایک سال کی بہترین پرفارمنس میں اس وقت پاکستان سٹاک سٹینج دنیا میں پہلے نمبر پر ہے آج سٹاک مارکٹ اسی ہزار دو سو تیتیس پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر بند ہوئی اور انڈیکس میں چھ سو اسی پوائنٹس کا اضافہ ہوا کہا جاتا ہے کہ بجٹ آنے کے بعد سٹاک مارکٹ کے سروائے کاروں کے خدشات دور ہو گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ بجٹ کے آنے کے بعد اس کے اگلے دن اپنی تاریخ کے سب سے بڑا یعنی کہ تین ہزار چار سو دس پوائنٹس اس نے اضافہ ریکارڈ کیا بے شک آئی ایم ایف کی شہرہ پر چلتے ہوئے سٹاک مارکٹ مسلسل تاریخی خریداری کے ریکارڈ توڑ رہی ہے اور سرگبایا کاروں میں جشن کا سما ہے جو آپ نے سیلیبریشن سٹاک مارکٹ میں دیکھی ہے اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بجٹ کو یہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ اس پر آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری الائنمنٹ ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ الائنمنٹ ہونا یہ انشور کرتا ہے کہ یہ جو جولائی میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ اسٹاف لیول اگریمنٹ جو ہے ان کے ساتھ ہو جائے گا اور آئی ایم ایف کے ساتھ الائنمنٹ کا مطلب سٹاک مارکٹ یہ سمجھتی ہے کہ آپ کے جو میکرو ایکنومک فنڈامنٹلز جو ہے اس میں ایمپرومنٹ آئے گی اس میں جو ہے وہ بہتری آئے گی ہماری کریڈیڈ ریٹنگ میں جو ہے وہ اضافے کے چانسز جو ہے وہ ہو جائیں گے پھر دوسری جو سٹوک مارکٹ نے وجہ ہے سیلیبریشن کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی کارپرٹ ٹیکس ریٹ کو نہیں چھیڑا ڈیویڈن ٹیکس ریٹ کو نہیں چھیڑا انہوں نے یہ کیپٹل گین ٹیکس پہ جو ریوائز کیا ہے اس کو بھی آئی ٹینک سمپلیفائی کیا ہے زیادہ تار اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے سال تیش جون کو آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈیریکٹر سے وزیر عظم شہباز شریف کی ملاقات جس میں پاکستان نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی تھی کہ اس کے پروگرام کی روح کے مطابق عمل کیا جائے گا ایک سال میں سٹاک مارکٹ بیاسی فیصد بڑھ چکی ہے اور انڈیکس میں اٹیس ہزار سات سو اسی پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے پچھلے ایک سال میں شیز کی مالیت 66 فیصد بڑی ہے اور مارکٹ کپٹلائزیشن 15 ارب ڈالر کے اضافے سے 38 ارب ڈالر کی سطح پر آ چکی ہے درہیت سٹاک مارکٹ کے سروائے کار یہ سمجھ چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ڈسپلن میں رہتے ہوئے اب پاکستان مسلسل معاشی استقام کی جانب بڑھ رہا ہے بہت اہم معاملہ ہے تمام سیکٹرز بجٹ کی وجہ سے بل بلا رہے ہیں مگر پاکستان سٹاک سچنج میں جشن کا سما ہے یہ عجیب سا کانٹراسٹ ہے اس کو آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے دعوت دی ہے جناب شاہد علی حبیب کو چیف اگزیکٹیو آفیسر ہے عارف حبیب کے اور امتیاز گندر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جی ایس گلوبل کے چیف اگزیکٹیو آفیسر بہت بہت شکریہ شاہد علی حبیب صاحب بتائیے ہمارے ناظرین کو سمجھائیے کہ ویسے تو تمام بزنسز مارکٹس چیمبر بزنس کاؤنسل سب بری طرح سے پریشان ہیں ان بجٹ پروپوزلز کی وجہ سے جو کہ اب ظاہر کے بل کی صورت میں سامنے آگئی ہیں فائنل ہو چکا ہے لیکن سٹاک مارکٹ کا ردی عمل جو ہے وہ بلکل دوسری طرف کا ہے بلکل وہ ہے وہ موڈ ہے جو کہیں پاکستان میں بجٹ کے بعد نظر نہیں آ رہا تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے جو سب سے امپورٹن چیز سٹاک مارکٹ کے انویسٹرز دیکھتے ہیں وہ اکانومی کی امپورومنٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کی سٹیبلیٹی کو دیکھتے ہیں اور بزنسز کی گروتھ اور بزنسز کی انکم کو وہ تھوڑا سا بعد میں دیکھتے ہیں تو اس سے ایک چیز بلکل کلیر ہو گئی ہے کہ جو چالیس پرسنٹ کا ٹیکس ریوینیو جو گروتھ کی تارگیٹ ہے اور ڈیفرنٹ سیکٹرز میں جو ٹیکسز کی جو انہوں نے اپلیکیشن کری ہے اس سے آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا انگیجمنٹ بہت ہی مارکٹ کے انویسٹرز کو کنوکشن ہو گیا ہے کہ وہ ہوگا اور یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی کیونکہ لاسٹ یئر بھی جو تیزی کی ابتدا ہوئی تھی وہ سٹینڈ بائی اگریمنٹ کے ساتھ ہوئی تھی تین بلین ڈالر کا جو سٹینڈ بائی اگریمنٹ آئی ایم ایف کا ہوا تھا اس کے بعد پورا کا پورا شیپ چینج ہو گیا تھا ہماری مارکٹ کا اور اس کے بعد بہت سارے انویسٹرز آنا شروع ہوئے تھے تو یہ ہمارے لئے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بیلینس آف پیمنٹ کا جو کے اوپر سٹیبلیٹی جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد ساری چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی اس کے بعد سٹیبلیٹی بھی آتی ہے پھر انفلیشن کے اوپر بھی کابو ہوگا انٹرس ریٹ بھی کم ہونا شروع ہوگا تو آٹومیٹیکلی ایکوٹی میں انویسمنٹ بڑھنا شروع ہوگی اور فکس انکم سے کنورجن ہونے شروع ہوگی تو یہ ہماری مارکٹ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ ہونا ہے تو امتیاد قدر صاحب آپ بتائیے گا کہ جو ریسپونس ہم نے دیکھا اگین میں آپ سے بھی بات پوچھوں گا پاکستان بزنس کا اوصل کا فیڈریشن کا چیمبرز کا اپٹیما کا تو اس سب میں اس بات کی ترجمانی ہو رہی ہے کہ بجٹ کے اخدامات کی وجہ سے نئے ٹیکسز کی وجہ سے ٹیکسز میں اضافے کی وجہ سے نئی لیویز کی وجہ سے کاروبار شرنک ہوگا مسائل بڑھیں گے تکالیف بڑھیں گی ایکسپورٹس میں کمی آئے گی اور بنیادی طور پر تمام شعباجات جو ہیں وہ اس سے بری طرح سے متاثر ہوں گے تو مارکٹ کیوں یہ سمجھ رہی ہے کہ اس سے وہ فیکٹر کر رہی ہے کہ بہتر ہی آئے گی بہتر کی طرف جائے گی جب ہی تو اس قسم کا ہم ایکزیوبرنز دیکھ رہے ہیں جس نے آج پاکستان سٹاک سچینج کو دنیا کی بیسٹ سٹاک مارکٹ بنا دیا ہے شکریہ کاملان صاحب ایکچلی جو تھیم ہے وہ ہمیں دیکھنی پڑے گی جون دو آزاد تئیس سے جیسا آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ وہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا تو مارکٹ ایک ایسی سٹویشن میں چلی گئی تھی جہاں پر میکرو کے کنسرنز جو ہیں انہوں نے ہر چیز کو اوبر شیڈو کر دیا تھا پاکستان کا پی ملٹپل ٹو ٹائمز پہ چلا گیا تھا کیونکہ مارکٹ میں ایک طرح سے ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ڈیفالٹ کا ساتھ سیناریو مارکٹ پرائسن کر رہی تھی اس سال میں شروع سے ہی بجٹ آنے سے پہلے بھی ایکسپیکٹیشن تھی کہ مائکرو لیول پہ انفرادی لیول پہ پینفول میجرز ہوں گے پر مارکٹ کی نظر جو ہے وہ میکرو لیول پہ ہوگی کہ اگر ایک ایسا بجٹ آتا ہے جو آئی ایم ایف کو ایکسپٹیبل ہے تو آپ کی جو آئی ایم ایف پروگرام ہے آپ کا جو بیلنس و پیمٹ سیٹویشن ہے آپ کی جو ڈیفالٹ کی پروبیلیٹی یہ سب چیزیں ایڈریس ہو جائیں گی تو اوبرال مارکٹ کی ری ریٹنگ کنٹینیو کرتی رہے گی بلکل یہ جو میجرز آئیں اس سے ہو سکتا ہے کہ ارنننگز گروت پہ تھوڑا سا نیگٹیو ایمپیکٹ آئے بڈ جو مارکٹ فورس ہی کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ملٹیپلز کیونکہ ابھی بھی فور ٹائمز پہ ہیں تو وہ جو ایک ڈیفالٹ کا سیناریو پرائس ان وہا ہوا تو وہ پرائس آؤٹ ہو رہا ہے تو اس لیے ایکسپیکٹیڈ یہی ہے کہ اگر کچھ کمپنیز کی ارننگز پہ نیگٹیو ایمپیکٹ آیا بھی بجٹ کا تو شاید اوورال ملٹیپل کی ری ریٹنگ سی وجہ سے اس وقت جو مارکٹ میں آپ کو ایک سنٹیمنٹ نظر آ رہا ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہیے تو شاید صاحب آپ بتائیے گا کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ پرفارمنس ہو ارننگز ہو بہت اچھا ظاہر ہے کہ پیسے بنے کمپنیز کے پی آؤٹس ہو اسی سے ریپلیکٹ ہوتا ہے اسی پہ پھر جو بیٹ کرتے ہیں جو ہمارے انویسٹرز ہیں وہ اسی پہ کرتے ہیں تو اگر یہ خیال ہے کہ بجٹ کی وجہ سے یہ سپریس ہوں گی ان کے پرابلم ہوں گے تو آخر کیا وہ چیز ہے جس کی وجہ سے مارکٹ کو اس پہ اصل نہیں ہو رہا یا مارکٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ دراصل ایک اپنی زمی یہ کوپرٹ آنڈنگز جو بائیں گی جب یہ اس بجٹ کے بعد بھی وہ متاثر کل ہوں گی جس کی وجہ سے آج انویسٹرز جو ہے وہ بیٹ کر رہا ہے وہ اس میں انویسٹ کر رہا ہے کامران بھائی اس میں ای ٹھنگ اس سے زیادہ امپورٹنٹ مارکٹ میں لیکویڈٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور مارکٹ میں اگر آپ دیکھیں تو پچھلے ایک سال میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ میجر انسٹیوشنز نے لیکویڈٹی سپلائی نہیں کری مطلب اگر ہم دیکھیں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ کی مارکٹ کی تیزی ہوئی ہے تو اس میں تین کلاسز آف انویسٹرز نے بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کیے ہیں ایک تو بائی بیک آف شیرز ہوئے ہیں بائی کورپرٹس انہوں نے کوئی چالیس بلین کی لیکویڈٹی پروائیڈ کری ایک ہمارے بہت بڑے انشورنس ادارے نے سٹیٹ لائف نے انہوں نے ایک بہت بڑی مارکٹ میں لیکویڈٹی دی ماشاء اللہ سے انہوں نے کوئی پینتالیس سے پچاس بلین کی لیکویڈٹی دی جس کی وجہ سے انہوں نے انکر رول پلے کیا مارکٹ میں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فورین انویسٹرز نے ون فورٹی ملین ڈالرز کی انویسمنٹ کری اس فینننشل یر میں جو کہ پچھلے دس سال کی ہائیسٹ انویسمنٹ ہے تو یہ تین کلاسز آف انویسٹرز نے رول پلے کیا ہے لیکویڈٹی لانے میں اور میرے خیال سے بہت سارے ابھی انسٹیٹوشنل انویسٹرز باقی ہیں اگر آپ دیکھیں میوچل فنڈ جو ہے اس وقت ٹو پوائنٹ فور ٹریلین کی اس کی سائز ہے اور انہوں نے ابھی تک دو سو بیس بلین کی صرف انویسمنٹ کی ہوئی ہے وچھ اس نائن پرسن آف ڈیئر ایسٹ انڈر منیجمنٹ وہ کسی زمانے میں پچاس پرسنٹ جو ہے وہ انویسٹ کرتے تھے اور اب نو پرسنٹ پر ہیں اور وہ جو پچاس پرسنٹ کامران بھئی جو تھا وہ چھ سو بلین کا تھا آج یہ ٹو پوائنٹ فور ٹریلین کی سائز ہو گئی ہے تو اگر یہ لیکویڈیٹی آنا شروع ہوگی تو ان کے پاس اتنا فلوٹ اویلیبل نہیں ہے کہ وہ مارکٹ کی ری ریٹنگ تو ایویڈ نظر آتی ہے کہ اگر یہ لیکویڈیٹی آنا شروع ہوئی جو کہ فکس انکم سیکیوریٹی سے کنورجن ہوگا جو کہ انٹرس ریٹ جب کم ہونا شروع ہوں گے تو آٹومیٹیکلی کنورجن ہونا شروع ہوگا اور یہ تھوڑی سی بھی لیکویڈیٹی آنا شروع ہوگی میں صرف آپ کو ایک اندازہ بتاؤں کہ اگر یہ نو پرسنٹ جو ہے وہ دو سو بیس بلین ہے میوچول فنڈ کے اور اگر یہ پندرہ پرسنٹ بھی ہو جائے تو اس کا مطلب ہے ایک سو دس ایک سو بیس بلین فردر مارکٹ میں آئے گا جو کہ ان تین کلاسز آف انویسٹرز کے برابر ہے جو میں نے آپ کو گنوایا پچھلے ایک سال کی تیزی کا تو مارکٹ میں پوٹینشل بہت زیادہ ہے ان ساری لیکویڈیٹی کی وجہ سے تو ارننگ اگر تھوڑی کم بھی ہوتی ہے اور اگر ارننگ کی گروت اس افتار سے نہیں بڑھتی لیسے پندرہ بیس پرسن نہیں بڑھتی اور آٹھ نو پرسن بھی بڑھتی ہے تو بھی وہ بہت زیادہ ارننگ گروت ہوگی ان لوگوں کے لیے کیونکہ پرائز ارننگ ملٹیپل جیسے امتیاز بھائی نے کہا پانچ کا ملٹیپل ٹریلنگ ہے اور ساوہ چار سارے چار کا جو ہے فورورڈ ملٹیپل ہے